بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سفر کر رہے ہیں جو بھگت رہے ہیں وہ سزا جس کے وہ مستحق نہیں ہے ایسا کیوں ہے دنیا اس کے اوپر بے حص اور خاموش کیوں ہے میں تو اسے مجرمانہ خاموشی قرار دیتا ہوں مسلمان چاہے بنگلہ دیش میں سٹینڈڈ پاکستانیز ہوں چاہے فلسطین کے کیمپوں میں بسنے والے مظلوم فلسطینینز ہوں سیریا کے حوالے سے اب جو ریفیوجیز کی تعداد بڑھتی جاری ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں جدر بھی نظر دڑا کے دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ ان پر پتہ نہیں کیوں وہ بقول اقبال اس نے شکوہ میں کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری غیار کے کاشانوں پر اور برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ صورتحال کیوں ہے کون اس کا ذمہ دار ہے کسے اس کو حل کرنا ہے اس حوالے سے آج گفتو کرنے کے لیے میں نے جنہیں مہمانوں کے ذمہ دی ہیں وہ اس موضوع پر گرفت رکھتے ہیں وہ اس موضوع پر بات کرتے رہتے ہیں ان کا کافی کنٹیبیوشن ہے اس حوالے سے میں سے تشریف رکھتے ہیں عبدالغفار عزیز صاحب آپ کا طلب جماعت اسلامی سے ہے اور اگر آپ انہیں جانتے ہیں یا پہلے سنا ہے میں نے تو جا کے خود بھی دیکھا ہے ان کو رہنگن مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے بہت کنٹیبیوٹ کیا ہے ان کے ڈیلیگیشنز آتے تھے منصورہ میں ان کے ساتھ انٹریکٹ میڈیا بھی کرتا تھا اور یہ سارا کچھ وہ منظر نامہ جو ہے اس کے ایک بہت امپورٹنٹ رکن تھے اسی طرح ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرق سہل گویندی صاحب کوئی تعرف کرانے کی ضرورت نہیں بس ان کا ایک تھوڑا سا نیا تعرف یہ ہے کہ نیو نیوز چینل جو ہے وہ لانچ ہو گیا ہے اور یہ وہاں پر انکر ہیں یہ جتنے اچھے کومنٹیٹر تھے اتنے ہی اچھے انکر بھی ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے چینل کو کامیاب کرے جناب گفتو کا آغاز عزیز صاحب آپ سے یہ فرمائیے کہا کہ جیسا میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا یہ مسلمان کیوں ہیں کہ ہر طرف ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہر طرف یہ ظلم کا شکار ہیں اور ایک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور اتنے مسلمان جو رسورسز کے اعتبار سے دنیا کی سیکنڈ سب سے بڑی قوت ہیں جو مین پاور کے اعتبار سے غالباً سب سے بڑی قوت ہیں یہ ہمارے حال یہ کیوں ہے کیوں ہم کیمپوں کے اندر قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ خاری صاحب بلکل ٹھیک بات ہے کہ حالیہ جو ریپورٹ بھی آئی ہے خود یونسیف نے بھی اور اقوام متحدہ کے اداروں نے جو کہا کہ ساٹھ ملین کے قریب اس وقت ریفیوجیز پوری دنیا میں ہیں اور ان کی اکثریت جو ٹاپ لسٹ پہ وہ شام افغانستان اور سومالیا ان تینوں کے اور پھر اس کے حوالے سے تعداد میں مسلسل اضافہ کل آپ نے جو وفد کی بات کی نا جی کل ایک اور تازہ وفد آیا برما سے اور بڑی ایک انٹرسٹنگ بات میرے لیے بھی سامنے آئی مجھے خود اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر بھی صورتحال ڈائر ایٹ انوالو کرتی ہے میں نے ان سے پوچھا جی کہ جو حالیہ وہاں پہ نئی لہر ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے انہوں نے کہا جی کہ پچھلے ہفتے اچانک ہمیں وہاں پہ تھوڑی سی لگتا کہ جیسے ریلیف ملنا شروع ہوئی ہے اور وہی پولیس والے جنہوں نے ہمارے کیمپوں کو گھیر رکھا تھا وہ اچانک پیچھے ہٹے ہیں اور فوج بھی ہمیں تھوڑی سی بریذنگ سپیس دی ہے کہتے ہیں جی کہ ہم نے جب معلوم کیا وہاں پہ کیمپوں میں میرا بھائی ہے وہاں پہ میں نے اس سے فون پہ پوچھا تو اس نے کہا جی کہ سنا یہ ہے کہ پاکستان نے اس ایشو پہ احتجاج کیا ہے اور وہ کہتا جی کہ ہم قوام متحدہ میں لے کے جانے والے ہیں وہاں پہ ان کے نمائندے نے کوئی بات کی ہے ان کی پارلیمنٹ میں قراردادیں آنا شروع ہی ہیں ان کے وہاں پہ سڑکوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان کے صرف اتنے سے ایک رول کی وجہ سے وہاں کی حکومت نے اپنی پوری پولیسی پہ میں نے یہ کہتا کہ تبدیل ہو گئی ہے ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے وہ اسی طرح گھرے ہوئے ہیں لیکن ہم نے یہ نیا روز ہوا کہ پاکستان اگر اس میں انوالو ہوگا اور ہوتا چلا جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ صورتحال ہر جگہ ہے مثلا آپ دیکھئے کہ برما کے ان لوگوں پر قطعا یہ ظلم نہ ہوتا اگر پاس پروس میں موجود بنگلہ دیش کی مسلمان ریاست وہ صرف ایک مضبوط بیان کے ذریعے سے ان لوگوں کو یہ کہہ دیتی کہ ہم ان پر ظلم برداشت نہیں کریں گے اور ہم اس صورت میں تمہارا بھی محاصرہ کریں گے بائیک کٹ کریں گے دنیا میں لے کے جائیں گے شور مچائیں گے مگر پاہ صاحب میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ جب اس طرف کنارے پر لگتے ہیں تو ادھر سے بھی گولیاں برسا یہی تو اصل علمیہ ہے گوہندی صاحب اس پر مزید روشنی جالیں گے اگر بنگلہ دیش کی حکومت وہ ان برما کے اور میانمار کے ان لوگوں سے بھی زیادہ ظالمانہ کردار ادا نہ کرتی تو آج سے کئی اشرے پہلے یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا بلکل آپ نے کہا کہ ادھر سے بچارے جان بچا کے آتے ہیں یہ یہاں سے فائرنگ کر کے انہیں قتل کرتے ہیں آپ نے جو آغاز میں وہ سٹنڈڈ پاکستانیز کا بھی ذکر کیا اگرچہ شاید بات بلیڈنگ وونڈ ہے بلکل اگرچہ بات کا ایک تھوڑا سا اور رخ ہو جائے گا لیکن آپ دیکھئے کہ جناب موڈی صاحب نے ابھی جو بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے اور ہندوستان دعوے دار ہے جی کہ میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہوں اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے جی کہ ابھی اس نے میانمار میں کسی اپنے مقصد کی خاطر آپریشن بھی کیا ہے اگر وہ واقعی اپنے دونوں دعویوں میں سچی ہوتی تو جا کے بنگلہ دیش کو یہ کہتی جی کہ ان مسلمانوں کو یا ان انسانوں کو جو وہاں پہ بھی قتل ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی پانچ لاکھ کی تعداد یا اس سے بھی زیادہ خود آپ کے کیمپوں میں چون سے بتر زندگی گزار رہے ہیں انہیں انسانوں جنہوں سے ہم ڈھائی کے قریب رہ گئے ہیں اب تو وہ زیبی نہیں گئے لوگ وہاں مر گئے ہیں ہم قسم پرسی کی حالت میں کوئی ان کا پرسانی حالت نہیں گویندی صاحب میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس کا ذرا گلوبل ویو جو ہے وہ ذرا لے لیتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ یہ مسلمان ہی کیوں ہیں کیمپوں میں تو بہت ساری دوسری نیشنلٹیز کے لوگ بھی آئے لیکن ان کا فوری طور پر حل ہو جاتا ہے کسی طرح نہ کسی طریقے سے یہ مسلمانوں کا مسئلہ جو ہے یہ دیر پا کیوں ہو جاتا ہے اور دیر تک انہیں سبجیکٹ کیوں کیا جاتا ہے اس ٹورچر کا جس کے وہ مستحق نہیں ہے دیکھیں اس کی ایک عالمی جو ریزن ہے وہ امپیریلزم ہے امپیریلزم نے سرد جنگ میں کمونیسٹوں کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا اور آپ میرے مجھے یاد ہے ویزا لینے جاتے تھے تو لکھا ہوتا تھا کہ آپ کا کسی کمونیسٹ پارٹی سے تعلق ہے یہ ہمارے ویزا فارم امریکہ پہ لکھا ہوتا تھا تو سرد جنگ میں جب یہ کہا گیا کہ کمونیسٹوں کا قبرستان افوانستان افوانستان ہمارے ملک میں نہ لگا تو اب میں جب عداد و شمار پڑتا ہوں تو پندرہ لاکھ لوگ مسلمان وہاں پہ ہلاک ہوئے یا شہید ہوئے اس جنگ میں کسی طرف سے بھی ہوئے اور روسی چودہ ہزار جو ان سے سوویت یونین اور امریکی شاید سو بنتے ہیں میں نے کوئی عداد و شمار نکالا تھا ایکزیکٹ یاد نہیں اس پوری جنگ میں جس کو افوان جات جو دنیا کا بڑا کوورٹ آپریشن تھا اس کے بعد جب سر جنگ ختم ہوئی تو اگر آپ دیکھیں تو جنگوں میں جتنے لوگ زیادہ مارے گئے ہیں بوسنیا میں مارے گئے عراق میں مارے گئے سیریا میں مارے گئے وہ بھی مسلمان ہیں جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد بھی ہے حتیٰ کہ اب مجھے اس نے بڑا ہنسی آ رہی تھی الیکشن سے تین دن میں ترکی کے وزید دیا وہ جب یہاں ڈال رہے تھے روہنگا مسلمانوں کو لیکن اپنے ملک میں چوبیس ہزار اس دن ہجرت کرنے والے سیرین جو تھے آنا چاہ رہے تھے اور ان کو آنے نہیں دیا گیا تئیس ہزار وہ لوگ تھے تو یہ جو تضادات ہیں مسلم لیڈرشپ کے یہ اصل میں مسلم لیڈرشپ جونسی ہے اس کے اپنے پاور پالٹکس کے یہ حصہ ہیں اور ان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی اسلامی امہ کی قیادت کرنا چاہتے ہیں اور نہ کوئی ان کے اندر اتنا پوٹینشل لیڈر ہے اب دیکھیں سیریا کی میں چونکہ داماہد ہوں لبنانی لوگوں کا تو سیرین مجھے عرب سمجھ کے بچیاں جوان بچیاں ٹوئنٹیز اور ٹھئرٹیز میں یہ سمجھ کے آتی تھی آمو کے ہمارے انکل ہیں تو آپ عرب ہیں یہ میرے سے ہر وقت استعمال میں ہوتا تھا میں اپنی ویکویتر انٹرپیٹر بن جا میجھے میری بیوی نے کہا ان کو وہ نہ سمجھنا کوئی برمی مسلمان یہ بڑے کھاتے پیٹے مسلمان تھے یہ ایجوکیٹڈ ہیں جو سیرین مسلمان ہیجر یہ لٹا کے آئے بیس لاکھ لوگ سڑکوں پر رہتے ہیں مہاجر کیمپوں میں پوری طرح ابھی ترکی میں نہیں رہتے تو یہ ہماری جو رولنگ شرافیہ ہے مسلم دنیا کی ان کے کانٹر اڈکشن ہیں اب کوئی فیصل نہیں ہے یہ کانٹر اڈکشن کانٹر اڈکشن اور تصاعت کہے جا رہے ہیں بغیر تھی کرنے میں آپ کو پتہ نہیں کیوں ہے لفظ جو انسا ہے وہ پارلیمان نہیں استعمال کرو اب کوئی فیصل نہیں ہے کوئی ظلفقار علی بھٹو نہیں ہے کوئی بومدین نہیں ہے کوئی نور صدات نہیں ہے کوئی احمد بن بیلا نہیں ہے یہ لیڈر تھے جب سٹینڈ کوئی سویکارنو نہیں ہے آپ کو سارے لیڈروں کے نام تو یہ وہ لیڈر تھی جو اسلامی دنیا جس کو ہمارے اسلامی لوگ امہ کہتے ہیں یہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کی انہوں نے پرائس دی آخری قیمت قدافی نے دی وہ عامر ہوگا جو کچھ ہوگا لیکن اس کی قیمت وہی تھی جو اس نے تیس چالیس سال لوگوں کو تحریکوں کو سپورٹ کیا اس کی ہلکا سا ایک انٹریڈیکشن کی اجازت دیجئے اگر آپ لیبیہ میں جا کے لوگوں سے یہ پوچھ لیں کہ قدافی نے اپنے لوگوں کیلئے کیا کچھ کیا تھا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور اسی طرح صدام حسین کا بڑا کرائم یہ تھا کہ صدام جن سے تھا وہ پلسٹینین کو سپورٹ کرتا تھا وہ ہوگا ڈکٹیٹر تھا وہ ڈکٹر بشار الاسد کا بھی کہ حماس کے سارے مشال وہاں رہتے تھے یہ وہ حاجر جن کو آپ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے کیمپ دیکھے ہیں لیبنان میں پلسٹینین کا بڑا کیمپ ہے پھر وہاں اپنا جارڈن میں بہت بڑا کیمپ ہے یہ جو اسلامی دنیا میں ہجرت ہو رہی ہے اصل میں اس کی دو کرائیسز ہیں ایک تو ہم مسلمان جن سے اپنا انیلیسز نہیں کر رہے کہ گیون سیچویشن میں ہمیں کیسے زندہ رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے دوسرا ایک انپیریلزم ہے انپیریلزم کے لیے بڑا آسان ہے کہ مسلمان کو دہشتگرد ثابت کرو ان کو مارو اور ان کے اندر بیداری کے نام سے دہشتگردی کی ہوا دو اور وہ دہشتگرد جو ان سے ہیں وہ جہاد کے نام پر لوگوں کا گلہ کاٹے اور پھر ہجرت ہو اب سارے عراق اور سیریا سے ہجرت جو ہو رہی ہے لوگوں کے جیسے گلے کاٹے جا رہے ہیں وہ ہجرت مسلمان مسلمان کی وجہ سے ہو رہی ہے اور وہ ایک ایسا ایسا complicated کھیل ہے امپیریلزم نے پیدا کیا کہ ہمارے جب لوگوں کو provoke کرنا میں اس کو provoke کرنا یہ اسلامی بیداری اسلامی بیداری فکر سے آئے گی اسلامی بیداری نظریے سے آئے گی لوگوں کے ہوتے گلے کاٹ کے نہیں آئے گی اسلامی تحریکے گلے کاٹنے سے نہیں جنم لیتی تو یہ جو ہجرت ہے اس کے دو عشق ہیں ایک امپیلزم ایک ہم خود ذمہ دار ہیں ہمارے یہاں آج کوئی اسلامی مفقر نہیں ہے پوری اسلامی دنیا میں جو اس کی سیاسی ایک نئی تھوٹ پیدا کرے کہ اسلامی دنیا میں کیسے بیداری ہو دیکھیں اگر ملیشیا نے ترقی کیا تو اکنامک ترقی ہے اگر ترقی آگے نکلا ہے تو اکنامک ترقی ہے اور ان کی ترقی کے پیچھے کلمبی تاریخ ہے اب پاکستان کے اندر کتنی بڑی ہجرت ہے یہاں پر انسان جس طرح رہتے ہیں اگر ہم اس کی ہجرت دیکھ لیں جو افانستان سے پاکستان ابھی تک وہ مہاجر بچارے کیمپوں میں تیسری نسل پیدا ہو گئی ہے تو مسلم دنیا کا کرایسی سر جنگ سے جڑا ہوا ہے بادستان یعنی کہ پوسٹ کولڈ وار اور اس میں پوسٹ کولڈ وار میں امریکہ نے ایک نائن الیون کیا اور ٹاگٹ بنایا اب میں آپ کو پیتے ہیں میں بڑا پروگریسیو آدمی ہوں تو سوشلسٹ ہوں لیکن میں امریکہ نہیں جاتا میں کمفورٹیبل فیل نہیں کرتا ایپورٹ پہ میری کوئی انسلٹ کرے چونکہ میرے ساتھ ہوا ہے جہازوں میں سیٹ بدل لیتے ہیں مجھے عرب سمجھ کے تو میں نے کہا تم نے کیوں سیٹ بدلی نہیں 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 تو میں نے ساتھ جو ہاں ہوں میں باغیس آدمی ایسے کوئی تلقی ہو گئی تو مجھے بھی گرفتار گونتا نامو بے میں بھیج دیں گے تو یہ جو مسلم دنیا ان کو بھی ذرا اعتدال سے تحمل سے تدبر سے کام لینا چاہیے ایسے ہی بغاوت ہو گئی تین بندوں کے کلاشن کو پھٹائی اور امریکہ کو شکست سمجھنے چلیں امریکہ کو شکست تھوٹ سے ہوگی امریکہ چومسکی سے زیادہ ڈرتا ہے اسامہ بن لادن سے اسامہ بن لادن کو اس نے ایبت آباد کے کیمپ سے نکال کے لے گئے نا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فکر ہمیشہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور مسلم دنیا کا بچارہ میں باؤسنیاں گیا وہاں دیکھا کیسے ریپ ہوا بچے باؤسنینز بہت آگے لکھ لے وہاں میری ایک بہن میں رکھوں گا میرے ساتھ وہ پیس ٹیڈیز میں تھی میں نے کہا کہتی میرا بھی ریپ ہوا تھا باؤسنینز مسلمز نے فتوہ دیا کہ جو ریپ کے ذریعے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ حلال کے ہیں اب ان کو قتل نہیں کر سکتے یہ ہے اجتحاد یہ جو بھی اس کو کہا جائے آج باؤسنیاں سربز اور بلکان آج میرے ایک بہت بڑا دانشک کہہ رہا تھا بلکان پر لکھو پاکستان میں کوئی نہیں لکھتا بلکان کے اندر اتنا بڑا صدیوں پر رہنا کانفکٹ ہے اس کے اندر باؤسنیاں جیسی ایک موڈرن ریاست مسلمانوں کی امرج اس لیے کر گئی کہ انہوں نے سروائیو کرنا سیکھا انہوں نے مین سٹریم کے سامنے رہنا سیکھا پہلے انہوں نے کہا جینو سائٹ کیا انہوں نے خوب مارا 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 جب دیکھا نہیں مرے اور انہوں نے تین کام کیے جب انہوں نے جنگ لڑی میں نے ایک باؤسنین سے پوچھا بہت لیڈنگ پوزیشن پر تھا انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اسلحہ دے دو ہمیں پیسہ دے دو ہم مجاہدین نہیں لائیں گے پوری دنیا سے کہ سومالیا سے افغانستان سے چلواروں والے کمیزوں والے پگڑیوں والے لے آئے ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے تاکہ ہمارا جواد اور لڑی انہوں نے جیتی جینوسائیڈ ہوا ریپ ہوا ففٹی تھاؤزن کے قریب عورتوں کا ریپ ہوا اور ان عورتوں کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا کہ یہ ہماری بیٹیاں ان کا قصور تو نہیں ہے تو یہ جو ایک روئیہ ہے نا ایک فکر کی بات آپ نے میرے خیال سے اتنی مضبوط بات ہے یہ کہ جب تک فکر نہیں آئے گی جب تک سوچ نہیں ابرے گی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی ناظرین گرتکو آپ سن رہے تھے میرے دونوں مہمانوں کی بریک کے لیے کہا جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو غفار صاحب کے پاس چلتے ہیں دوبارہ اور جماعت اسلامی کا جو رول رہا ہے اس نویت کے معاملات میں اس کے پر ذاتھوڑی سی روشنی ان سے ڈلوائیں گے چلتے ہیں بریک کے لیے بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہم جائیں گے یہ گویندی صاحب جو ہیں نا یہ بہت کمال کمال کی درفونتنیاں بھی چھوڑتے ہیں لیکن کبھی کبھی بہت ہی مزیدار بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ غفار صاحب کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو ایک طرح سے اسلامی وزیر خارجہ ہیں اس لیے کہ یہ جماعت اسلامی بیٹھ کر عالمی امور کو دیکھتے ہیں جی غفار صاحب میں نے آپ سے یہ کہا تھا ایک تو یہ کہ یہاں اگر تعریف نہ کی جائے جماعت اسلامی کے اس رول کی اور اس کردار کی جو انہوں نے روہنگن مسلم کے لیے خاص طور سے چونکہ یہ اب تازہ ایشو ہے اور اس سے پہلے منگلہ دیش کے سٹینڈر پاکستانیز کے لیے اس سے پہلے فلسطینیوں کے لیے سب کے لیے جو ہے وہ کردار آپ نے جو ادا کیا ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے اور ہم خواہش کریں گے کہ اس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے دیگر جو تنظیمات ہیں یا دیگر جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں ان کو یہاں سے لائن ڈراؤ کر کے مسلمانوں کی قسم پرسی کی جو منظر نامہ ہمارے سامنے ہیں اس کی بحالی کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے جی یہ فرمائے گا کہ جو منگلہ دیش کا رویہ رہا ہے خاص طور سے سٹینڈر پاکستانیز کے لحاظ سے اور جس طرح سے اب ایک ایک ایسے شخص کو چن کے جس کے دل میں کبھی بھی پاکستان کے لیے پیار تھا یا ہے انہیں پھانسیاں دی جارہی ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس رویہ کو آپ بسی حالانکہ یہاں پہ یہ جو لاکھوں مسلمان ہیں یہ گزشتہ ادوار میں بھی ظلم سہتے رہے ہیں لیکن موجودہ وہاں پہ جو حکومت ہے آپ نے بھی دنیا بھر نے ان کا چہرہ دیکھ لیا انہیں پاکستان کے نام سے نفرت ہے دیکھیں وہ ہندوستان سے مہمان آیا ہے تو اسے بھی وہ یادگاری تصویر اکھتر کی دکھاتی ہیں کہ ہم دونوں نے مل کر کس طرح ان پاکستانیوں سے ہتھیار ڈلوائے تھے اور انہیں ہم نے بے عزت کیا تھا مجھے دونوں مہمانوں سے اس حوالے سے سوال پوچھنا اور آپ اس کا جواب دیجئے گا خود میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید کونے میں میرے دماغ کے یہ خیال تھا کہ شاید انہوں نے کوئی تحریک ازادی لڑی ہوگی شاید وہاں کوئی لیڈر ایسا ہوگا جس نے کوئی نئی سوچ دی ہوگی نظریہ ہوگا کوئی مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ وہ تو ہندوستانیوں نے فتح کر کے ان کے مو پر جو تمچہ مارا ہے یہ تصویر اس کے بعد تو بنگلہ دیش مجھے قوم ہی نہیں لگتی اس کے وزیراعظم نے اعتراف کیا کہ میں ایک گوریلا کے طور پر مکتی بانک کی مدد کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا ہم نے تمہیں پاکستان کو توڑ کے دیا ہے اور یہ ہم نے اسے بنگلہ دیش منایا ہے یعنی آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اس کے حوالے سے دو کتابیں ایک کتاب ہے بنگالی کی دونوں بنگالی ہیں ایک مشرق پاکستان یا بنگلہ دیش کے بنگالی شریفی کل ڈیل شریفی کل ڈیلم کی کتاب پڑھ لیں پاکستان سے بنگلہ دیش آپ کو آنکھیں کھوننے والے انکشاف آتا ہے کہ ہندیا کی ہیجمنی کیسے قائم ہوئی بنگلہ دیش کی اس جدوجود میں دوسری کتاب شرمیلہ بوش کی میں چھاپنے جا رہا ہوں اتفاق سے کالیاں پرسوں ہمارے رائٹس اس کے مکمل ہو رہے ہیں شرمیلہ بوش پوتی ہے اپنا سباس چندر بوش کی اور آکسفورڈ میں پڑھاتی ہے اور اب بھی آج کل ہندوستان میں اس کا داخلہ منع ہے اور میری اطلاع کے مطابق میرا بنگلہ دیش میں داخلہ منع ہے چونکہ میں نے کتاب شائع کی ہے لیکن ہمارے ایک صحابی وہاں سے جا کے جو ان سے ہیں وہ اوال لائے تھے بنگلہ دیش کی ازادی کی ہے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ دو کتاب یہاں پڑھیں تیسری وہ کراچی میں چھپی تھی تیسری وہ یہ دوسری چکے میرے پاس آئی چھپنے کے لیے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو فیکٹس ہیں یہ دیسٹورٹڈ ہیں یہ توٹل دیسٹورٹڈ فیکٹس ہیں بنگلہ دیش کی الادگی میں جو ابتداسی اور سائسیو رول جونسا تھا وہ انڈین آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا تھا ان کی جلاوطن حکومت کی پوری داستان آپ کو شریف اللہ ڈالم کی کتاب میں مل جائے گی کہ کیسے انہوں نے جلاوطن اور وہ خود تھا وہ بنگلہ دیش میجر ڈالم کی نام سے مشہور ہے وہ تو یہ جو بنگلہ دیش کا وجود میں آنا ہے یہ تو سرا سر سرا سر اور پھر آپ عظیم علمیہ بھی دوبارہ پڑھ لیں بھٹو صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے میں ایسی کتابیں بار بار پڑھتا ہوں کہ کئی دفعہ پرانی چیزیں آپ ریویو کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے معاملات کیا تھے معاملات اتنے سادہ نہیں تھے جیسے ہم نے کسی ایک شخص پر یہ ایک بہت اور اس میں امریکہ اور سوویت یونین دونوں کٹھے تھے یہ بڑی دلچسپ بات ہے امریکہ ایک طرح پاکستان کا ساتھ دی رہا تھا اور ہندوستان کو ایک ایک لائن سے آگے جانے نہیں تھے دینا چاہتا اس کا جو چھٹا بیڑی بیڑا تھا وہ اصل میں ہندوستان کو بھی وان کر رہا تھا خالی پاکستان کو نہیں جو چھٹا بیڑی بیڑا تھا تو اس کے اندر ڈاکومنٹس اس کا ہے کتاب میں دوسری جو شریف علاق دالم کی ہے کہ امریکی کیا چاہتے تھے امریکی بنگلہ دیش اور روسی بنگلہ دیش بنانا چاہتے تھے اور تیسرا ایک تھیسیز ہے میں آخری بات کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو ایسٹ پاکستان میں در حصر ایک پرو چائنا ترقی پسند انقلاب کی امید تھی جس کو کاؤنٹر ریولوشن کیا صوبیت انہوں نے امریکیوں نے اور بھارتیوں نے مل کے یعنی کہ میں اعزی کر رہا تھا کہ وہ جو ان کی پاکستان کے نام سے نفرت ہے وہ اس طرح کے تمام مواقع پر سامنے آ جاتی ہے ابھی دیکھیں کرکٹ ٹیم گئی ہے وزیراعظم وہاں پہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جیت گئے ہماری ٹیم نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا ہے آپ نے اس قدر نفرت کا اظہار کیا کہ ان کو آپ نے نظر اٹھا کے دیکھنا اور مسافہ کرنا کہ تم مہمان ہو وہ انہیں ایوارڈ دیا ہے اور وہیں سے دھر چلی گئے کہ کہیں پاکستان کے ساتھ سامنے تصویر نہ بنانا پڑ جائے یہاں پہ بنگلہ دیش میں اس وقت صرف جماعت یہاں پہ بعض وقت پاکستانی میڈیا میں کہا جاتا جماعت اسلامی کے لوگوں کو وہاں پہ پھانسیاں دی گئیں یا دی جا رہی ہیں وہاں پہ ہر اس شخص کو اب دیکھیں یہ جو سٹینڈر پاکستانیز ہیں ان کا گناہ کیا ہے انہوں نے اکھتر میں کہا جی کہ نہیں ہم پاکستانی رہنا چاہتے ہیں ابھی حال ہی میں بلکہ شاید گزشتہ مارچ میں ان کی ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ اکھتر میں جو بالکل معصوم بچے تھے یا جنہوں نے اس کے بعد جنم لیا ہے ان کا کیا قصور ہے کہ انہیں بھی کسی بھی نیشنلیٹی سے محروم اٹھا جائے بنگلہ دیش کی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو شہریت دی جائے اور یہاں کا شہری تسلیم کیا جائے یہ چونکہ ان کے ساتھ پاکستان سے محبت لگی ہوئی ہے تو ان تک بھی یہ شہریت دینے پر راضی اور آمادہ نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو مدعی تھے نا ہم بھی سوئے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ غریقہ رحمت کریں نظامی صاحب تھے اس ایشو کو لے کے چلتے تھے کبھی اخبار میں دیتے تھے کوئی ایک فورم بنایا ہوا تھا اس کے دریئے سے ایک چھوڑی سی تعداد میں میں نے نظامی صاحب کی تصویریں ان کیمپوں میں تین سال پہلے دیکھی ہیں خود اس وقت نظامی صاحب حیات تھے جب بار ان کا لیڈر ہے مہاجرین کا جو ڈاکہ میں جو بستی ہے وہاں جو تصویر ہیں ایک محمد پور ہے ایک میر پور ہے ہمیں وہاں سے ایک تصویر حال ہی میں ملی ہے ابھی حال ہی میں ایک پوسٹر کی تصویر ملی ہے جو ان کیمپوں میں لگی ہوئی ہے جس میں سراج الحق صاحب سمیت پاکستان کے سیاستدانوں کی تصویر ہے دیکھیں اپنے کیمپوں میں پوسٹر لگا کے کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا ہماری مدد کرو اور وہ کہتے ہیں ہم دو دفعہ مہاجر ہوئے پہلے 47 میں پھر 71 میں اور ہم کہتے ہیں ہمیں کہیں لے جو میں نے کہا پاکستان کے تو حالات اچھے نہیں ہیں جبار ان کا ایک لیڈر تھا تین سال پہلے شاید میں گیا تھا تو انہوں نے کہا میں نے کہا پاکستان تو بھی کہتا ہمیں وزیرستان میں آباد کر دوں ہم پاکستان نہیں ہیں وہ تو کہیں بھی رہنے کی تھی آپ نے جو بات فرمائی تھی کہ یہ بنگلہ دیش جیسے وہاں پہ غزہ میں یہودیوں سے تو آپ کوئی اور تصور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے انہوں نے تو حسار کر رکھا ہے گزشتہ آٹھ سال سے اس سے زیادہ حسار جو ہے وہ مصر نے کر رکھا ہے پہلے حسنی مبارک نے اور اب سیسی نے اب بلکل اسی طرح یہاں پہ بھی بنگلہ دیش میں بھی جیسے ادھر سے یہودیوں نے اور ادھر سے مصر نے یہاں سے ادھر سے بدھوں نے اور ادھر سے حسینہ نے ان کا حسار کر رکھا ہے اب اس صورتحال میں وہاں تک جو ریفیوجیز ہیں آپ ایک پانی کی بوتل تک نہیں پہنچا سکتے ہمارے لوگ وہاں گئے ہیں وہ کاؤکس بازار میں ان کے لئے رکھو جیسے آپ اپنے مرضی سے پانی کا کوا نہیں کھتے میں آپ کے پاس غزہ کے حوالے سے آ رہا ہوں دیکھیں وہی جو انہوں نے کہا کہ اسرائیل یا نیتنا یاہو جو کرے وہ سمجھ میں آتی یہ بات لیکن مسلم کی عادت ایجپ کے عدد مسلمان حاکمیت ہے وہاں اگر غزہ کی پٹی بند کر کے وہاں غزہ میں موجود فلسطینیوں کی سانس بند کرنے کی کوشش کی جائے اور اسی طرح سے بے اپنا مسائلے ہیں آپ سیریا کے حوالے سے جو ریفیوڈیز ہیں اس میں پاکستان مسلمان جو قیادتیں ہیں اس کا رویہ دیکھ لیجئے اس سے پہلے کی جو مثالیں ہیں فلسطین کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے جورڈن میں جو قتل عام ہوا تھا آپ کے سامنے ہیں پھر ایجپٹ میں جو قتل عام ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان قیادتوں کا یہ رویہ کیوں ہیں کہ وہ بھی اتنے ہی بے حص ہیں جتنے کوئی بھی دوسرے ہیں مسلمان قیادتیں زیادہ بے حص ہیں وہ امریکہ کے پی رول پہ ہیں ساری قیادتیں جتنی بھی ہیں کوئی شاید بچا ہو کوئی تھوڑی بہت ہو ورنہ مسلم دنیا کی جو قیادتیں ہیں یہ ساری امریکہ کے پی رول میں ہیں میں نے جیسے کہا سر جنگ کے بعد چکے ایم بیلنس ہوا ہے اب دیکھیں نا میں بشارو الاسد کا سپورٹر نہیں ہوں لیکن اگر روس سٹینڈ اور چین نہ لیتا تو دمشق گر گیا ہوتا اور یہ لیدہ بات ہے کہ بشارو الاسد کی حکومت نے یہ تیہ کیا ہے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا باقی کا علاقہ لیکن اگر سر جنگ کا ہم بینی فیشری تھے آج پاکستان میں جب لوگ مجھے کہتے ہیں ہمارے وہ دوست کہتے ہیں جی روس کا پیوٹن آنے والا ہے تو آپ کچھ لکھیں مجھے ہنسی آتی ہے کہ جب سوویتی نے کلیپس ہو گیا تو آپ بڑے خوش تھے اب پھر پشیمان ہے پیوٹن پیوٹن آپ کو پتا ہے رائٹسٹ پارٹی ہے وہاں آج بھی کمونیس پارٹی سیکنڈ لارجس پارٹی ہے لیکن اس کا جو اپنا کرائسیز ہے یورپ کی وجہ سے یوکرین میں اور اس کے گھر گھرہ تنگ ہو رہا ہے اس میں ہم بینی فیشری بن رہے ہیں پاکستان کے چیف آف آرمی سٹا بھی گئے ہیں پیوٹن آنے والا ہے دو دفاع دورہ کینسل ہوئے تو جو مسلم دنیا کی قیادت ہے یہ ساری کوئی قیادتیں ہیں جن کو ہم یہاں بڑا دعوے دار ہوتے ہیں جی وہ مقدس سرزمین کے مالک ہیں وہاں پر رہتے ہیں آپ ان کا کردار دیکھ لیں الارنس آف ریجبیا کی پیدا کیوئی وہ قیادت ہے اور ہم ان کو کہتے ہیں ایک طرف ہم امریکہ کے خلاف ہیں دوسری طرف ہم ان کی جھولی میں گرنے کے لیے تیار ہیں یمن کا ایشو جیسے مس انڈرسٹوڈ کروایا گیا پاکستان کے اندر یمن کا ایشو جو انسا ہے ایک مسلمان ملک کے اندر کا ایشو ہے اور اس کو ثابت کر دیا گیا جی وہ مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ مدینہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ جو میڈیا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں جنرل سی این 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 اور جنرل بی بی سی یہ جو ویسٹر میڈیا اور اس کی اپسیشن ہمارے پاکستان میں اور ہمارے نیم پڑھے لکھے جو سکولر ہے نا پاکستان جیسے یہ مس لیڈ کر رہے ہیں اپنی لوگوں کو یہ ان کو اُبھارتے ہیں بغاوت تر پھر وہ مارتے ہیں وہ دیشل گرد بنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جہاد یہی ہے بندوق اٹھائی اپنے لوگوں کو مارنے لگ جو کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے بھئی کوئی امریکی ایجنٹ نہیں ہے مسلم دنیا کے اندر ایک ریشنل اپروچ کی ضرورت ہے کہ زندہ کیسے رہا جاتا ہے اور یہ اسلام میں سے اسے سے زیادہ تو میسیج کہیں نہیں ہے ہجرت جنسی تھی مکہ کی وہ سبق ہے کہ آپ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتنے کے بعد کامیابی کی جنگ لڑیں ہم ابھی تک ٹکنا لوگوں میں آج بھی کسی کا لیکچر سن رہا تھا کسی عالم دین کا میں نے کہا یہ کریڈٹ تو سائنس کو جاتا ہے جو انفرمیشن دے رہا ہے ویڈیو بھیجتے ہیں مجھے گروپ میں سیریسلی میں کہا کہ دے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے عالم دین ہو یہ جو اللہ کی شان بتا رہے ہو یہ اللہ کی شان تو تم بتا رہے ہو اس نے سائنس دان میں بتایا بیل مچلی کیسے چھلان گزاتی اتنے ٹن ہوگی یہ کسی مولوی میں نہیں نکالی یہ تو سائنس دان میں نکالی ہوگی نا اب ہم جو ہیں مسلمان ہم جذباتی ہیں خالی پاکستان ہی نہیں ہم مسلم دنیا آج کی جنسی ہے ریشنل نہیں ہے یہ مجھے ایک بات یاد آرہی ہے غامدی صاحب کی کہ ہماری جھولی میں شکستیں ہیں کیوں ہے ہم اس لیے کھاتے ہیں ہم پرپیر نہیں ہیں کسی سوشو اکلامی پولیٹکل ایکٹسپیٹ کر کے ایکٹ نہیں کرتے ہیں بلکل یہ بجا ہے اور اس میں دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ جن ممالک میں کوئی بہتری کی امید پیدا ہوتی ہے صدر مرسی کا ایک سال کا دور تھا جس نے پورے خطے میں ایک نئی بنیاد رکھ دی کہ شاید یہاں پہ تبدیلی آ سکتی ہے اور اس نے جو قتل عام کیا ہے روہنگیہ کا قتل عام اپنی جگہ پہ ہے سٹینڈر پاکستانی زدر شام کے چار ملین سے زیادہ مہاجرین اکتالیس ہزار انسان اس لمحے مصر کی جیلوں میں ہیں اور پانچ ہزار سے زائد لوگوں کو اس نے قاہرہ کے میدانوں میں ان کے سڑکوں پہ قتل کیا ہے جنرل سی سی نے جرمنی میں وہاں پہ پورا پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا گیا ابھی کہتے ہیں کہ برطانیہ جانے والے ہیں یہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ آپ قتل عام اس طرح ایک دوسرے کا کرتے رہیں لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ نئے سے نئے فتنوں میں الجھائے جا رہے ہیں یہی مثلا جو یمن کی ابھی مثال آگئی ہے حوسی باغی قبائل وہ ثابت ڈکٹیٹرز سے پہلے اس کے دور حکومت میں چھ سال تک تو اس کے ساتھ جنگ لرتے رہے اب اس کے حلیف ہیں اسے باہر سے بھی مختلف ممالک کی سپورٹ مل رہی ہے ادھر شام میں بلکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ بشار الاسد آج سے بہت پہلے رخصت ہو چکا ہوتا لیکن اگر آس پڑوس کے ممالک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ بلکل کھلوں کو لا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اب یہاں کے حکمران ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک کے بعد دوسرے دار الحکومت پر قبضہ کریں گے یہ جو بعض وقت بات آتی ہے نا جی کہ مکہ اور مدینہ یہ ویسے کوئی بے بنیاد بات نہیں ہے دشمن کی سادش اور پلاننگ یہی ہے ہم اسے جانتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر رکھی ہیں اب دیکھئے عراق عملا تین حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اور شاید کچھ ہفتے یا مہینے جاتے ہیں ایک انڈیپنڈنٹ ریاست کے طور پر دنیا میں ایک نیا ملک وجود میں آنے والا ہے جس کا نام کردستان ہے اسی طرح یہاں پہ یہ جو باقی علاقہ بچا ہے وہاں پہ اہل سنت کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک طرف یہی جو گردنے کاٹنے والے یہ برکل ٹھیک بات آئی ہے آپ نے نام سنا ہوگا محمد الغزالی مصر کے ایک بڑے عالم دین ہے ایک سوئی امام غزالی تھے اب ایک محمد الغزالی گزشتہ صدی کے انہوں نے کہا کہ بعض لمحات انسانی اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے آتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں مرنے سے زیادہ اللہ کی راہ میں جینا زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ اللہ کی راہ میں جینے کے لیے آپ علم حاصل کریں یہ تمام جو مثالیں ہیں ہمارے ہی وہ تمام آبا و اجداد تھے جنہوں نے بنیاد رکھی ہم نے چھوڑ دیا دوسروں نے اپنا کے وہ ساری دنیا پر اس وقت اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں ہم اگر یہی علم کی راہ اور یہ دیکھیں ہم جہاں پہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ علم اور نظریہ اور فکر ادھر صدر اوبامہ میں بھی گزشتہ فروے میں انہوں نے جو تقریر کی انہوں نے کہا کہ ہماری وار ان ٹیرر وہ ایک طرف تو عسکری محاذوں پہ ہے اور دوسری یہ وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے وہ ہمارے دل و دماغ کو اپنی گریف میں لینے کے لیے اب یہ سارا سوشل میڈیا ساری یہ آئی ٹی اور وہ تمام ہمارے لوگوں کو بالکل اپنی شناخت سے اور اپنی عزت سے آری کرنے کے لیے تمام محاذ کھولے ہوئے ہیں ہم جب تک یہاں پہ بھی دیکھیں اختلافات کے باوجود ترکی کے صدر اردوغان بہرحال اور وزیر آزم بھی پھر بعد میں وہاں پہ میان مار پہنچے ہیں شام کے انہوں نے چالیس لاکھ لوگوں کو وہاں پہ پناہ دے رکھی ہے بنگلہ دیش میں جو فانسیاں دی گئی ہیں اس پر سب سے سٹرانگ اگر موقف آیا ہے تو ترکی کا آیا ہے یہاں تک کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے کہا تانہ دیتے ہوئے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ مشرقی پاکستان پہلے پاکستان کا حصہ ہوتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ نہیں یہ شاید ترکی کا حصہ تھا کہ جو آپ اس پر اتنا احتجاج کر رہا ہے ایک تھوڑی سی امید وہاں سے ہے لیکن اگر ان کے ساتھ باقی مسلمان مل کر بھی اس موقع پہ اپنی دنیا اور آخرت بچانے کی کوشش کریں گے تو یقین ہے نقشہ تقدیل ہو سکتا گولی صاحب ایک بات اور مجھے جو تنگ کرتی ہے وہ یہ کہ جو ہماری عالمی اسلامی تنظیمیں ہیں چاہے وہ او آئی سی ہے چاہے وہ عرب لیگ ہے چاہے وہ یہ جو سینٹرل ایشن رپبلک کی تنظیم ہے وہ ہے یہ ہم کچھ کریں گے کبھی یا نہیں کریں گے ہم سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا یہ تنظیمات کے بارے میں آرام سے ہم کہہ لیتے ہیں کہ مہتمر عالم اسلامی ہے یہ تین تنظیمیں ہیں مہتمر سب سے پہلے تھی تنظیمیں ہوتی ہیں افراد سے افراد اگر پوٹنشل لیڈرشپ ہو تو تنظیمیں اوپر اوپر کر آ جاتی ہیں او آئی سی ہو مہتمر عالم اسلامی ہو یا عرب لیگ ہو یہ ساری ان رولنگ کلاسیز جو رولرز ہیں یہ ان کے چھوٹا موٹا ایک ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کے پیچھے نہ اصل میں عوام کے اندر تحریکیں نہیں ہیں عوام کے اندر تحریکیں اگر امرج کریں تو نئی لیڈرشپ آتی ہے دنیا بھر کا یہ علمیہ کے بلو ایوریج لیڈرشپ ہے اور جو مسلم دنیا یہ بلو سے بھی نیچے ہے اب میں اس کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں فگمیز جون سے ہیں وہ ہر محاذ میں آگئے ہیں پاکستان سے لے کے شام تک اور ہر اسلامی ملک تک دانش کے میدان میں سیاست کے میدان میں اور عدب کے میدان میں شیری کے اب میں ایسی رسپات کر رہا ہوں یا ایسے جملے کے طور پر نہیں شیر عدب فلسفہ سائنس تو دور کی جیز ہے آپ دیکھنے کتنے ہم نوبل لے رہے ہیں ہمارے جو پی ایچ ڈی ہیں پاکستان کے اندرہ آج کل ہر کوئی ڈاکٹر منجے نظر آتا ہے پنجابی اردو اسلامیات اور کشمیریات میں امانداری سے اگر ان کو شکاگو جی انیورسٹی میں اردو پی ایچ ڈی کر رہا ہوں پہلے بی اے یہ کرائیں گے میں سیریس کہہ رہا ہوں یہ میں نے انورسلید صاحب سے بات کی کالم لکھا ان کا فون آیا اب انورسلید صاحب کی میں نے پی ایچ ڈی تھی کہا کیا شامدار پی ایچ ڈی تھی اردو میں میں جو بات کر رہا ہوں یہ جو ڈکے ہے جو زوال ہے یہ اندر سے اپنا جہان پیدا کر اللہ میں اکبال کہتے ہیں اپنا ہمیں کوئی باہر سے نہیں آئے گا کوئی مودے تنگ نہیں آئے گا کوئی اردوان بچانے نہیں گیا مسلم دنیا کے اندر اگر فرقر کی علم کی سیاست کی قیادت پیدا ہوگی اور وہ قیادت لڑنے کی نہیں ہم جو کہتے ہیں نا اصلا ہمیں ہم یہ تیہ کر لیں امریکہ کو شکست نہیں ابھی امریکہ کو شکست از خود ہو جائے گی اگر میں کامیاب ہو جاؤں گا امریکہ کو ملٹیریلی شکست نہیں ہم دینی اب جس ملک میں یہ علمیہ ہو کہ ہم ہر روز اپنی تقریر سے پہلے کہیں ہم دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت ہیں یا چھٹی باقی پانچ بھی ہیں وہاں جملہ نہیں بولا جاتا اور انہوں نے چلایا وہ بھی ہے جو پہلی ایٹمی طاقت ہے ہم نے تو چلایا ہی نہیں ہے تو یہ جو ایک ہمارا ایک سائیکلوجیکل پرابلم ہے شیزو فرینک ہیں ہم معذرت کے ساتھ پاکستان میں یہ آغاز ہوا پھیلتے پھیلتے یہ جو ایک سائیکلوجیکل پرابلم ہے نا ہمارا کہ ہم امریکہ کو شکست دنے ہیں آپ ڈسٹرکٹیو کیوں ہیں امریکہ کی شکست آپ کی فتح امریکہ کی شکست ہے یا مغرب کی آپ کی کامیابی ان کی شکست ہے ہم اگر علم میں تعلیم میں فکر میں آگے نکل جائیں گے تو ہم کمپیٹ کر جائیں گے دیکھیں مسلم دنیا میں مسلم تاریخ میں سپین کی فتح کیا ہے جنگ سے بنیاد نہیں ہے سپین تو تک روشن وہ اس کا نام روشن ہوا جب اس نے سوشو اکنامیک اور سویلائزیشنل ترقی کی جب سپین کے اندر بڑے بڑے مدرسے تھے تعلیم ہوتی تھی کتابیں دنیا کا سارا یونانی علم جو آج مارڈرن سوشل سائنسز جتنی ہیں ہنڈر پرسن وہ ساری مسلم سپین کے مرہولے منت ہے مسلمان حکمرانوں نے سارے ترجمے کرائے یونانی سے ہندی سے عربی میں وہ ترجمے ہو گئے اٹلی گئے اٹلی سے فرانس گئے یورپ کے انقلاب آیا یہ جو ہم دموکرسی لیے پھرتے ہیں تو میں جی اور سائنس بھی اسی طرح ان کی ترقی صرف جنگ کی ترقی نہیں تھی پہلی ایک جنگ لڑی انہوں نے جبرالٹر سے کراس کیا پھر جنگیں لڑی آپ اچھ میں بھی لڑی لیکن جو سپین کی جب ہم تاریخ بیان کرتے ہیں اسلام نے جب ترقی کی تو اس کی ترقی میتھمیٹکس کی ترقی ترقی تھی جغرافی کی ترقی تھی سائنس کی ترقی تھی لوگوں کی خوشحالی جائے ترقی تھی ہمارے دنیا کو ہمیں یہ باور کرا دیا گیا آپ بندوق اٹھا لیں آپ گولی ماریں دوسرے کو اس کے گولی مارنے کے نتیجے میں وہ بڑے بمبار جہاز آتے ہیں پھر ہجرت ہوتی ہے اگر آپ سائیکل آف وائلنس دیکھیں میں نے ایک دن سائیکل آف وائلنس بنایا میرا سیکنڈ سبجیکٹ یہ پیس سٹڈیز ہے اس پر میں نے دوسرا ماسٹر کیا تھا ایک مجھے سکولیجی ملا تو اب میری پروفیسر نے کہا ہے سائیکل آف وائلنس پچھلے پچاس سال سے سائیکل آف وائلنس مسلم دنیا میں سر جنگ سے پہلے بھی آپ لیبنان کی وار دیکھنے ایران اراک وار دیکھنے آپ سیکنڈ لیبنان کی وار دیکھنے آپ جارڈن کی وار دیکھنے اچھے یہ سائیکل ادھر ہی گھوم رہا ہے سائر وائلنس کا مسلم دنیا میں ادھر سے جنگ ہے ادھر سے ہجرت ہے یہ بیٹل فیلڈ ہیں دنیا کی جنگوں میں ہمیں اس سے بچنا ہے ناظرین ہماری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ مسلمان ہی کیوں قسم پرسی کی حالت میں کہیں ریفیوجز کے طور پر کہیں ایک شکست خردہ جماعت کے طور پر جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں کیوں ہمارے بیچ فکر نہیں یعنی ڈیولپ ہو رہی کیوں ہمارے بیچ وہ کمیٹمنٹ کی کمی ہے جو ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے آگے بڑھنے کے لیے مسلمانوں کی یہ قسم پرسی کس حد تک کب تک جاری رہے گی یہ وہ سب سے بڑا سوال ہے جو آج ہماری مسلمان کی عادتوں کو یعنی جس کا سامنا ہے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں توقع کر سکتے ہیں کہ ان کی وہ بے حصی جو ہے وہ ختم ہو ان کی وہ جو اسلامی غیرت ہے وہ ذرا تھوڑی سی بڑھے اور وہ پہنچ کر ریچ کر کے ان مسلمانوں کی داد رسی کے لیے آگے بڑھیں اللہ کرے کہ جل یہ ایسا ہو اپنے مزمان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ